بلو بلو ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی محبت کے ساتھ درود پڑے گا ہمارے نبی فرما دے اللہ کی قسم میرا امتی محبت کے ساتھ درود پاک پڑے گا وہ درود اس کے موں سے نکلے گا وہ درود جنگلوں میں جائے گا وہ درود سہراؤں میں جائے گا وہ درود بیعبانوں میں جائے گا وہ درود سمندروں میں جائے گا وہ درود گریہوں میں جائے گا وہ درود مشرق اور مغرب میں جائے گا وہ درود شمال اور جنوب میں جائے گا وہ درود زمین کے کونے کونے میں جائے گا وہ درود آسمان کے کونے کونے میں جائے گا جہاں جہاں سے گزرتا جائے گا وہاں وہاں سے درود پڑھنے والے کے لیے مقفرت کی دعاؤں کا اعلان ہوتا رہے گا تو وہ سب جگہ جاتا ہے اور میں تو کہتا ہوں وہ درود مدینہ بھی جاتا ہے بلو بے شک بے شک بے شک وہ درود مدینہ بھی جاتا ہے اور سرکار کی خدمت سے وہ درود پیش ہوتا ہے میں قبول نہیں کرتا میں تمہیں سامنے سلام بھی کر دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ اور ضرور پاک پر اللہ بہت دیتا ہے بلو ضرور پاک پر اللہ بہت دیتا اللہ کی طرح سم اتنا دیتا اتنا دیتا بلکہ آج میں آپ کو ایک بات بتا دوں جو میں نے کل رات کو وہاں راندر میں بچائی اور میں نے جب یہ بات پڑھا رہا ہوں اس کے بعد سے مجھے تو اتنا اچھا لگتا کہ جب بھی یہ بات یاد آتی ہے تو زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو ہمارے نبی نے کیا فرمایا معلوم ہمارے نبی نے فرمایا کہ خوری بھی میرا امتی ہمارے نبی نے یہ نہیں کہا ابو بکر تم عمر تم عثمان تم نہ نہ ہمارے نبی نے احسانی کہا ہمارے نبی رحمت العالمین آہ قیامت تک کے لئے اللہ نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا اور سارے امتی آپ کی نظر میں برابر بلو سارے امتی آپ کی نظر میں ہمارے نبی نے کیا فرمایا ہمارے نبی پاک محمد الرسول اللہ بولو بولو ہمارے نبی پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اگر کوئی میرا امتی ایک شرط ہے اگر کوئی میرا امتی محبت کے ساتھ ساتھ میں بولو کس سے ساتھ ہمارے نبی نے فرمایا میرا کوئی امتی محبت کے ساتھ بھلے ایک ہی مرتبہ درود پڑے بھلے ایک ہی مرتبہ درود پڑے ہمارے نبی فرماتے ہیں وہ درود اسے مو سے نکلا بھلے درود ہمارے مو سے نکلا بلو صلی اللہ علیہ وسلم بلو نکلا نہیں نکلا بلو نا ہمارے مو سے نکلا صلی اللہ ہمارے نبی نے کیا فرمایا میرا کوئی بھی امتی محبت کے ساتھ بھلے ایک ہی مرتبہ درود پڑے وہ درود نکلتا ہے جنگلوں میں جاتا ہے ہمارے نبی فرماتے وہ درود جنگلوں میں جاتا ہے بیابان میں جاتا سہرہ میں جاتا پھر وہی درود دریاؤں میں جاتا سمندروں میں جاتا پھر وہی درود مشرق میں جاتا مغرب میں جاتا شمال میں جاتا جنوب میں جاتا پھر وہی درود زمین پر گھومتا وہی درود آسمان پر گھومتا ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم یہ درود اطاق جہاں جہاں گھومے گا جس جگہ سے گزر جائے گا وہ جگہ درود پڑھنے والے کے لیے قیامت تک مقفیرت کی دعا کرتی رہے گی تو ہمارا ایک درود کہاں کہاں جائے گا اور کون کون کی چیزیں ہمارے لئے مقفیرت کی دعا کرے گی ہمیں تو پتا بھی نہیں ہوگا وہ تو قیامت سے پتا چلے گا یہ جنگل بھی تیرے واسے مقفیرت کی دعا مانگتا تھا درست بھی تیرے واسے مقفیرت کی دعا مانگتا تھا پتھر بھی تیرے واسطے مقفیلت کی دعا مانگتا تھا یہ درو دیوار بھی تیرے واسطے مقفیلت کی دعا مانگتے تھے یہ زمین والے اور آسمان والے بھی تیرے واسطے مقفیلت کی دعا مانگتے تھے ہم پوچھیں گے اللہ یہ سب میرے واسطے کیوں مقفیلت کی دعا مانگتے تھے اللہ کہہ گا میری قسم یہ تیرے واسطے مقفیلت کی دعا اس لیے مانگتے تھے کہ تُو میرے آخری پیغمبر پر محبت کے ساتھ درود پڑھا کرتا تھا درود پڑھے گا میرے ساتھ میں محبت کے ساتھ کس کے ساتھ ایک بات بتاؤں برا نہیں ماننا محبت والا درود ہوتا ہے نا تو وہ سب جگہ جاتا ہے اور میں تو کہتا ہوں وہ درود مدینہ بھی جاتا ہے بلو بے شک بے شک بے شک وہ درود مدینہ بھی جاتا ہے اور سرکار کی خدمت میں وہ درود پیش ہوتا ہے سرکار قبول کرتے ہیں اور سرکار فرماتے میں قبول نہیں کرتا میں تمہیں سامنے سلام بھی کر دیتا ہوں لیکن کونسا درود نہیں نہیں ابھی بھی وہ آئیسہ بھولوے گئے کونسا درود اور جو بغیر محبت والا درود ہوتا نا ہمارے نبی کو ہمارے درود کی کوئی ضرورت نہیں بغیر محبت والا درود آتا نا اور یہ جماعت کھانے کے باہر بھی نہیں جاتا ہے یہ میں نے یہاں پڑھا یہیں پہ فرشتہ لیا تھاڑ مو پہ مار دیا یعنی یہ رسولہ بات کے باہر بھی نہیں جاتا ہے آپ سمجھیں میری بات سمجھیں نہیں سمجھیں باقی جو محبت والا ہوگا وہ پوری دنیا میں گھومے گا اور دنیا کی ہر جگہ ہمارے لئے بولو بولو دنیا کی ہر جگہ ہمارے لئے مقفیدہ کی دعا یہ میں نہیں کہتا ہمارے نبی نے فرمایا مامن آبد صلی اللہ علیہی ہمارے نبی جو فرمایا وہ ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں مامن آبد صلی اللہ علیہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بولو 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 ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی محبت کے ساتھ درود پڑے گا ہمارے نبی فرما دے اللہ کی قسم میرا امتی محبت کے ساتھ درود پاک پڑے گا وہ درود اس کے موں سے نکلے گا وہ درود جنگلوں میں جائے گا وہ درود سہراؤں میں جائے گا وہ درود بیابانوں میں جائے گا وہ درود سمندروں میں جائے گا وہ درود گریہوں میں جائے گا وہ درود مشرق اور مغرب میں جائے گا وہ درود شمال اور جنوب میں جائے گا وہ درود زمین کے کونے کونے میں جائے گا وہ درود آسمان کے کونے کونے میں جائے گا جہاں جہاں سے گزرتا جائے گا وہاں وہاں سے درود پڑھنے والے کے لیے مقصرت کی دعاؤں کا اعلان ہوتا رہے گا تو بھئی درود جو جائے گا لیکن کونسا جائے گا کبھی بھی نہیں بولتے زور سے بولو نا کونسا دیکھو میرے کو آنکھوں میں تکلیف نہیں ہے میرے کو آخری آدمی بھی نظر آتا لیکن کانوں میں تکلیف ہے اس لئے جو بولتے ہونا تو سننے میں ذرا پروبلم ہو جاتا اس لئے میں پھر کہوں گا بلند آواز سے بولو گے بولو گے نا انشاءاللہ کونسا درود کونسا درود محبت والا اور وہ درود جو بغیر محبت والا ہونا بغیر محبت والا ہمارے نبی کو پسند ہی نہیں ہے بغیر محبت کے ہم کو کوئی چیز پسند نہیں آتی جب اپنے کو معلوم ہو جاتا کہ بی بی میرے سے محبت نہیں کرتی ہے پھر آپ کا گھر میں رہنا اچھاٹ ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا بولو اچھاٹ ہو جاتا نہیں ہو جاتا جب آپ کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے محبت نہیں کرتا تو بتاؤ زندگی اچھاٹ ہو جاتی نا تو ہم معمولی آدمی ہم کو محبت کے بغیر کوئی چیز ملتی ہے تو ہم قبول نہیں کرتے تو سرکار ہے تو عالم کو محبت کے بغیر درد interesting تو قبول کریں گے اس لئے کہ سرکار تو سرکار ہے بلو سرکار تو سرکار وہ سرکار ہے جن کے قدموں کو جبرائیل میں چوم آئے سرکار وہ سرکار ہے جن کے تلوے مبارک کو ستر ہزار فرشتوں نے چوم آئے سرکار وہ سرکار ہے جن کو اللہ نے اپنے عرش پر بلایا ہے وہ بغیر محبت والا درود قبول کریں گے اب بتاو آپ لوگ کون سا دے رہے ہو آج ابھی ہم پڑھیں گے محبت والا بغیر محبت والا اور یہ کیسا معلوم ہوگا کہ یہ محبت والا درود ہے یہ کیسا معلوم ہوگا سب لوگ پڑھیں گے تو مو سے ہی پڑھیں گے مو سے ہی درود پڑھیں گے تو یہ کیسا معلوم ہوگا کہ یہ محبت والا گیا کہ بغیر محبت والا گیا کیسا معلوم پڑے گا آپ کی بیوی آپ سے محبت کرتی آپ کو کیسے معلوم ہے یا آپ اپنی بیوی سے محبت کرتے ہیں وہ کیسے معلوم ہے میرے دوستوں محبت کا تعلق زبان سے نہیں ہوتا ایک بات سمجھنا بے شک بولو بے شک بولو محبت کا تعلق زبان سے نہیں ہوتا محبت کا تعلق دل سے ہوتا ہے محبت کا تعلق دل سے ہوتا اور جب محبت دل میں آتی ہے نا تو اس کا اثر چہرے کے اوپر آتا ہے محبت جب دل میں آتی ہے تو اس کا اثر وہ چہرے پر آتا اگر ہم مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں اگر ہم مجتبہ سے محبت کرتے ہیں اگر ہم آقا تاجدار مدینہ سے محبت کرتے ہیں اگر ہم اپنے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو میرے دوستوں محبت زبان سے نہیں ہوتی مصطفیٰ کی محبت دل میں بچتی ہے مجتبہ کی محبت دل میں آتی ہے مرتضیٰ کی محبت دل میں آتی ہے رحمت اللہ عالمین کی محبت دل میں آتی ہے اور اس کا چہرہ اور اس کا اثر ہمارے چہرے پر آتا ہے اس کا اثر ہماری زندگی میں آتا ہے اب اگر محبت ہمارے دل میں ہے مصطفیٰ کی محبت ہے تو اس کا اثر چہرے پر ہوگا بلو ہوگا نہیں ہوگا اور ہمارے نبی کے چہرے پر داری زور سے بلو زور سے بلو اور زور سے بلو اور ہمارے چہرے پر مطلب ہے کہ محبت میرے دوستوں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ اگر کوئی کی پسند نماز سب سے زیادہ ہمارے نبی کو پسند ہمارے نبی نے فرمایا جوئیل قررت وعینی فی صلاح ہمارے نبی نے فرمایا قیامت تک آنے والے میرے امتیوں اگر میرے دل کو تھنڈا کرنا ہے تو نماز کی پابندی کرنا آج فجر پڑی آج فجر پڑی جن لوگوں نے پڑی پڑی باقی جن لوگوں نے نہیں پڑی وہ شرم کے مارے گھر دن چکا کے بیٹھے ہیں لیکن میں بولتا ہوں میرے سامنے شرم کرنے کی کیا ضرورت ہے جب مصطفیٰ کے سامنے بے شرم ہو جاتے ہو میں تو معمولی آدمی ہوں میرے سامنے شرم کرنے کی کیا ضرورت ہے مصطفیٰ کے سامنے بے شرم گھتا یہ جس محبت کونسی ہے میرے دوستوں بتاؤنا چہرہ دیکھو جو کسی اور کا نماز ہماری زندگی میں نہیں یہ میرے جتنے بھائی بیٹھے ہیں جوان جوان بیٹھے ہیں آپ لوگ مسجد میں آئے ہیں تو آپ کو اپنی جو پچلون ہے پینٹ جو ہے نا اس کو فول کرنا پڑا ہاں یا نہیں ارے بولو نا کیونکہ تکنوں کے نیچے ہیں اور اگر ہمارے نبی نے ساتھ کہہ گیا ہمارے نبی سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی نہیں میں ابھی آرہا ہوں اس بات پہ آرہا ہوں ساتھ میں کہہ دو اللہ کی قسم ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نہیں ہمارے نبی سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی نہیں ہمارے نبی نے پھر چہہ دیا نیامت تک آنے والا میرا امتی اگر اس کی پیجامہ ہمارے نبی نے کہا اس کی پیجامہ اس کی پٹلون اس کی چادر اگر یہ ٹکھنا ٹکھنا سمجھے ہونا ٹکھنا اگر اس کے نیچے ہوگی ہمارے نبی نے فرمایا جس مرد کی پتلون ٹکنوں کے نیچے ہوگی ہمارے نبی نے کہا وہ جہنمی ہوگا ہمارے نبی نے کہا اللہ قیامت میں اس سے بات نہیں کرے گا اور ہمارے نبی نے آخر میں کہا کہ مصطفیٰ بھی قیامت میں اس کو رحمت سے نہیں دیکھے گا تو ہماری پتلون ٹکنوں کے نیچے ایک ہاں سنو سنو ہمارے پاس فجر کی نماز نہیں ہمارے چہرے پہ داری نہیں تو اس کا مطلب ہمیں نبی سے محبت بلو نہیں نبی سے محبت تو پھر ہمارا درود کھاں جائے گا بلو بھائیں ہمارا درود کھاں جائے گا جائے گا مشرق میں جائے گا مخریب میں جائے گا شمال میں جائے گا میرا آپ کا درود سرکار کی خدمت میں جائے گا حالانکہ میں تو قسم خاتر کہتا ہوں کہ آج بھی اگر کوئی نبی سے محبت کرنے والا ہوْ اللہ نہ ممکن کو ممکن کر دے گا آج بھی کوئی محبت تو کر کے دیکھیں کوئی محبت تو میرے پیاروں میں رسول آباد کی مجید میں کھڑے ہو کر شابان کی پہلی تاریخ اللہ کی قسم تھا کر کہتا نبی سے محبت کرو میرے پیاروں مصطفیٰ کی محبت کو دل میں اتارو آپ کو رات کو نیند آنے میں دیر ہوگی مگر مصطفیٰ کے تھاب میں آنے میں دیر نہیں ہوگی لیکن محبت کا ہے میرے دوستو آج میں کوئی واقعی کی طرف لے جاتا ہوں جو میں بہت مرتبہ لے گیا اور صرف اس لیے لے کر جاتا ہوں کہ اللہ کی قسم جو نبی سے محبت کرتا ہے اللہ ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے سنوں گے بھئی سنوں گے سنوں گے سنوں گے سنوں گے انشاءاللہ بھئی سنوں گے واقعہ تو ہاں بولو ہاں بولو سنیں گے انشاءاللہ آج ناممکن کو ممکن کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم درودے پاک پڑے اور ابھی نیت کرلو نا نیت کرلو کہا آپ سے محبت کروں گا انشاءاللہ بھئی صوبہ کا بھٹکا ہوا شام کو واپس آئے اسے بھٹکا ہوا نہیں کہتے کہو نہ میں محبت کروں گا انشاءاللہ نبی کے چہرے پر اپنے چہرے کو قربان کروں گا ہاتھ اوپر کرو انشاءاللہ نبی کے چہرے پر اپنے چہرے کو قربان کروں گا انشاءاللہ بولو نماغ کی پابندی کروں گا انشاءاللہ ارے اپنا پچھلون پائجاما ٹکھنوں کے اوپر رکھوں گا بولو انشاءاللہ ارے بولو قدم قدم پر لمحے نمحے پر نبی کے لئے تندھن من سب قربان کر دوں گا انشاءاللہ بھئی کریں گے انشاءاللہ اللہ 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 اللہ